پیٹ کے اوپر دو دو پتھر باندھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت اتا کی اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ وہ پاکستان ائر فورس کے بلیک جیٹ فائٹرز ہو سکتے ہیں جو یہ مشرق سے اٹھیں گے اور امام المادی کی نصرت میں جائیں گے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً وہ قیامت کی نشانیوں بڑی قیامت کی نشانیوں کے ظہور کا وقت ہے میرا نام عویس نصیر ہے بائے پروفیشن میں ایک سوفر انجینئر ہوں اور آپ سب کی طرح ورکنگ کلاس میں میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہم سب کو احساس ہے کہ ہم ایسا کیا کام کریں ایسا کیا رول پلے کریں کہ ہمیں دنیا کی امامت مل جائے ہمیں سوفر انجینئرز نظر آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے ویسٹ کو بیٹ کرنا ہے ہمیں ٹیکنالوجس نظر آئیں گے انجینئرز نظر آئیں گے وہ ہمیں کہیں گے کہ ہم نے ایسی ٹیکنالوجی بنانی ہے ایسے میزلز بنانے ہے ایسا دیفرنس سسٹم بنانا ہے کہ ہم دنیا سے آگے نکل جائیں ہم سب یہ سوچتے رہتے ہیں اور یہی سوچ جو ہے مجھے بھی اس طرف لے کر آئی اور آپ سب کی طرح میرے ذہن بھی یہی تھا کہ شاید ہم کچھ میزلز بنائیں گے ٹیکنالوجی بنائیں گے جو بریک تھرو ہوگی اور دنیا کو بیٹ کرے گی لیکن وہ ایکسپلور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دریچے ایسے دروازے کھولے کہ دنیا کا جو ویو تھا ورلڈ ویو تھا وہ بدل گیا دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل گیا اور جو ہماری سوچ تھی وہ سب بدل گئی اور اسی سوچ کے تحت ہم سب یہاں جمع ہیں اور اسی سوچ کو انڈیوس کرنے کے لیے اور اس کا وائرل ایفیکٹ رپل ایفیکٹ کرنے کے لیے آپ سب کو یہاں پہ دعوت دی ہے کہ مجھے آپ کو ہماری بہنوں کو بچوں کو جو جو یہاں موجود ہیں سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد پاکستان کو کس لیے بنایا تو یہ یقیناً ایک آغاز ہوگا اس چینج کا جو ہم سب چاہتے ہیں تو کچھ گزارشات آخر میں میں بھی رکھنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقتروا لنناس حسابهم وہم فی غفلت معرزون اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس کے اندر ایسی انہونی چیزیں ہو رہی ہیں جن کو ہم دیکھتے سنتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ایک دور تھا کہ یہاں سے افریقہ تک سفر کرنا ناممکنات میں سے تھا کسی گھوڑے خچر اونٹ پر جانا تو دور کے بعد ناممکنات میں سے ہوتا تھا آج آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے آپ رات کو فلائٹ کریں صبح آپ افریقہ میں ہوں گے اور افریقہ کے کسی بندے سے بات کرنا آپ کے لئے ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ساتھ والے بندے سے بات کرتے ہیں یا شاید ساتھ والے بندے کو آپ شائع فیل کریں اس سے تھوڑا ڈسٹنس پر فیل کریں لیکن ویڈیو کال کریں گے تو افریقن یا امریکن یا یورپین یورپین انڈونیشن سعودی ارابین آپ کے سامنے ایک لمحے میں ہوگا یہ ایک خاص چیز ہے جس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو مکہ کے مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی گئے ہیں مسجد اقصہ اور یورپین تو ہمیں اس کی نشانیاں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسجد اقصہ یورپین میرے سامنے کر دی اور میں دیکھ دیکھ کے بتاتا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا ویڈیو کالنگ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ یہ موجزہ تھا آج میرے اور آپ کے ہم سب کی جیب میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ دنیا کس طرف جاری ہے یہ ٹیکنالوجی کیوں آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں there is a perspective behind this science ہم سب یہ apps technologies یہ develop کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيِّم مِنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَاشَا یہ science یہ physics یہ technology یہ کائنات یہ universe اللہ کے بنائی ہوئی ہے اس میں سے جو علم چاہے مسلمان کو دیا جائے کافر کو دیا جائے یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس میں سے تفویز فرما دیتا ہے چاہیے science ہو اور یہ technology ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک امانت نہ اٹھا لی جائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکومت اور معاملات نہ اہلوں کے سپرد کر دیا جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک دعا ہوگا جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ ایک سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دنوں کے برابر ہوگا اور دن ایسے گزر جائے گا کہ جیسے کسی تنکے کو آپ جلا دے تو وہ فوراں سے جل جاتا ہے یہ کچھ نشانی اور باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک انسان کی ران اسے یہ نہ بتانے لگے کہ اس کے گھر والے اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں اب ان کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے دخان یا یہ سماغ ہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا آج سے سات آٹھ سال پہلے چائنہ کے اندر ایک سماغ ایسی آئی کہ وہاں پہ اکسیجن کی بوٹلز بکنے لگی اور ہمارے ان شہروں میں ہمارے پنجاب میں سماغ پورے پنجاب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے پاکستان کے بیشتر حصوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے لیکن ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ وہی یقینا دخان ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بارے میں قرآن میں بھی سورہ تو دخان اسی سے ڈیڈیکیٹڈ ہے اسی ٹاپک پہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا یہ یقینا وہی دخان ہو سکتا ہے جو قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے پھر میرے اور آپ کی سب کی جیب میں وہ موبائل فون ہے جو آپ ران سے نکالتے ہیں اپنی پینٹ کی جیب سے اور اپنے گھر والوں کو کال کرتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے بیچے آپ کے گھر والے کیا کر رہے ہیں انسان کا کوڑا کوڑے کا نکر اس سے بات کرے گا سیلفی سٹک سب کے پاس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ موبائل فون لگاتے ہیں گھر والوں سے بات کرتے ہیں these are the technologies given to human race by اللہ سبحانہ وتعالی but these are the signs of کیامہ as well جن کے اوپر ہم اگر غور کریں تو ہمیں normal لگتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر normally slowly ایک osmosis process سے diffuse ہو گئے ہیں ہمیں پتا نہیں چلتا اگر اچانک کوئی بندہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا یا اچانک کوئی بندہ یہاں سے بیٹھ کے اور امریکہ ویڈیو کال کر لیتا تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاید کیامت آ گئی ہے لیکن یہ کیونکہ slow by step by step ہوا ہے اس لئے ہمیں feel نہیں ہوتا لیکن these are the huge signs of کیامہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور کیامت اس طرح ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یعنی کہ جو انبیاء اور رسل اس دنیا میں آئے ان کی آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی بسار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے ہی لپیٹی جانا شروع ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ میں اور کیامت اس طرح ہیں تو یقیناً کیامت بہت قریب ہے دنیا کی اوورال ایج یا انسان کی اوورال ایج کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہزار پندرہ سو سال کچھ بھی نہیں ہے یقیناً کیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی واقعہ ہو رہی ہے کنٹیکسٹولی سپیکنگ یہ نشانیاں تو ہم ہر روز سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ ہر دور میں لوگوں کو ایسے ہی لگا کے کیامت شاید آنے والی ہے لیکن ایک حدیث مجھے ایسی ملی کہ میں اگر آپ کو سناوں تو اگر اب بھی ہمارے رنگٹے کھڑے نہ ہوں تو ہمارے سب کے لیے لمعہ فکریہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مولد ضرور دے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال علامہ سیوتی اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہزار سال کے بعد پانچ سو سال ہیں یعنی کہ اس امت کی عمر پندرہ سو سال ہونی ہے یہ مشکات المصابی میں آپ کو یہ حدیث شریف مل جائے گی کہ اس امت کی عمر یقیناً پندرہ سو سال یا اس کے لگ بگ ہونی ہے اور میں اور آپ کس سال میں جا رہے ہیں ساڑھے چودہ سو ہجری کے لگ بگ ہم جا رہے ہیں قیامت کی تمام تر علامات سغرہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کے اوپر کئی لیکچرز ہو سکے ہیں تمام کی تمام مکمل ہو چکی ہیں میں نے تمام کتابیں جتنی میری حمد میں تھی توفیق میں تھی میں نے بھلور دی مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی قیامت کی کوئی ایسی نشانی نہیں ملی جو پوری نہ ہو چکی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً وہ قیامت کی نشانیوں بڑی قیامت کی نشانیوں کے ظہور کا وقت ہے ڈاکٹر اسرال احمد رحمت اللہ علیہ جن کو ہم سب جانتے پہچانتے اور ان کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں انہوں نے نائنٹیز میں کہہ دیا تھا کہ ان کا یہ گمان تھا انہوں نے اپنے گمان کا اظہار کیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امام المہدی پیدا ہو چکے ہیں قیامت کی چار بڑی نشانیاں ہیں ان میں پہلی نشانی ہے امام المہدی کا ظہور اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اور اس کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے یہ قیامت کی چار بڑی نشانیاں ہیں اس کے بعد اسی دنیا میں قیامت کے واقع ہونے کی کچھ نشانیاں ہوں گی کہ جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت اللہ حرز کا نکلنا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ قیامت واقع ہونے کی نشانیاں ہیں کیونکہ ان کے بعد کوئی طوبہ قبول نہیں ہے کوئی چینج قبول نہیں ہے جو انسان جیسا ہے وہ بیسے ہی رہے گا چار بڑی نشانیاں قیامت کی واقع ہونے کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چار بڑی نشانیوں میں سے پہلی کا ظہور انقریب ہونے والا ہے اگر ڈاکٹر اسرار احمد جن کو میں مجدد مانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے آواخر میں اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجے گا کہ جو لوگوں کی اصلاح کا کام انجام دے گا ان میں مولانا مودودی ڈاکٹر اسرار احمد شیخ احمد سرہندی مجدد الفیسانی اس طرح کے بہت نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا دو لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے رہے تو ہمارے لئے ڈاکٹر اسرار احمد کی بات اس سنس میں بڑی معتبر ہے تو یقیناً وہ دور انتہائی نزدیک ہے لیکن ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جیسے ڈاکس صاحب نے بھی کہا محسن لودی صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ ہمیں ذکر و فکر سہرگائی میں لگا دیا گیا ہمیں یہ لگا دیا گیا کہ میرے لئے روٹی کپڑا مکان ہی سب سے اہم ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب یہ سوچیں یہ جانیں آنکھیں کھولیں اور غور و فکر کرنا شروع کریں کہ ہمیں کس لئے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اور ہمیں کیا کام اس دنیا میں کرنا ہے ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں گا اس طرح کی بہت ساری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا اور اس کے بعد سمہ تقلور آیات السودی من قبل المشرق مشرق سے کالے نشان ابریں گے ونگ کمانڈر ڈاکٹر زمیر اختر ہمارے درمیان موجود ہیں سمہ تقلور آیات السود وہ یہ بتائیں گے کہ تلو کا ورڈ استعمال ہوا ہے جنڈے تلو نہیں ہوتے جنڈے آتے ہیں اور رایات السود بلیک ویجولز جنڈے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا فلیک کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اوقاب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا رایات السود سمہ تنگ دیتریز ویزیبلی بلیک اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہوگا جو تلو ہوگی اور کالی نظر آئے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ وہ پاکستان ائر فورس کے بلیک جیٹ فائٹرز ہو سکتے ہیں جو یہ مشرق سے اٹھیں گے اور امام المہدی کی نصرت میں جائیں گے اور مجھے اور آپ کو روٹی کپڑا اور مکان کے سوچ سے نکل کر اس بڑی سوچ کی طرف جانا ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے فرمان کو اقبال نے ایک شہر میں سمویا ہے کہ میرے عرب کو تھنڈی ہوا جہاں سے آئی میرا وطن وہی ہے ہم وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کا کام لینا ہے دنیا مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ نے ان خرقہ پوشوں سے ان ٹوٹی گلیوں میں رہنے والوں سے جن کے پاس بیزائل اور ٹکنالوجی پوری نہیں ہے کبھی بجلی بھی بند ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ یو ایس ایس آر جو دنیا کے لیے آفت بن کر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے ہمارے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کروایا دنیا مانے یا نہ مانے امریکہ کے شکست میں ہمارا حصہ اللہ تعالیٰ نے ڈلوا دیا اتنا بڑا دیو ہے کل دشمن ہمارے ساتھ موجود ہے بھارت کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ستر سال سے ہم اس کو روکے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ یہ سنٹرل رول یہی سرزمین پلے کرے گی اس رول کو پلے کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تھارٹ بل کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے غور کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ یقین کرنا ہے کہ we are not going to do this for the first time ہم وہی امت ہیں کبھی ہے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا کہ تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا ہم کون لوگ ہیں ہم نے سلاودین ایوبی پیدا کیے ہم نے ٹیپو سلطان پیدا کیے امام غزالی پیدا کیے الفارابی پیدا کیے ابن الحیشم پیدا کیے سائنس بھی ہماری تھی ٹیکنالوجی بھی ہماری تھی جنگجو بھی ہمارے تھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں عزت دی تھی we are not going to do this for the first time we have done this and we will do it again اور اس کے لیے ہمیں سوچ بل کرنی ہوگی یقین کرنا ہوگا جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ again وہ کورٹ یہاں پہ بڑا فٹ ہوتا ہے سٹیو جوبز کا کہ the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do ہمیں یہ کرنا ہے یہ سوچ بل کرنی ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہم نکلیں گے یہاں سے وہ فوجیں اٹھیں گی میں اور آپ ہم سب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت ادا کرے گا اور جو امام المہدی کے ساتھ ساتھی ہوں گے وہ عام لوگ نہیں ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے جن کے بارے میں ابو حریرہ کہتے ہیں کہ کاش کاش ابو حریرہ اس دور میں ہوتا تو اپنا دیاں اور پرانا سارا سوان بیچ کر ان لوگوں میں شامل ہو جاتا اور پھر ہندوستان کی وہ جنگ جیتنے کے بعد عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر شامل ہوتا اور ان کو فخر سے بتاتا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت پائی ہے وہ عام لوگ نہیں ہوں گے ان کو روٹی کپڑا مکان کی فکر سے نکلنا ہوگا ان کو بڑی سوچ بل کرنی ہوگی دنیا کی امامت کی سوچ بل کرنی ہوگی جب مجھے اور آپ کو صرف روٹی کپڑا مکان میں لگا دیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کے دس روپے مار لوں کہیں سے سو روپے بچا لوں کہیں سے کسی کے ساتھ زیادتی کر لوں تو یہی میری سکسس ہے نہیں وَمَنْزُحْزِحَانِ النَّارِ فَقَدْ فَاسِ کہ جو آگ سے بج گیا وہی کامیاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آگیا جس کو جنت الفردوس مل گئی وہ کامیاب ہوگا اصل کامیابی وہ ہے اصل ٹکانہ وہ ہے ہمیں وہ وہ سوچ بل کرنی ہوگی پھر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ مقام دے گا کہ جو ہم بھول چکے ہیں کہ وہ فریب خردہ شاہی کہ جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا معلوم کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی ہمارا یہ حال ہے کہ کیونکہ غلامی میں ہم سب پیدا ہوئے ہمارے والدین اور ان کے والدین اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب یہاں پہ انگریز کی حکومت تھی ہندووں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا پڑتا تھا ہمارے اندر یہ سوچ آگئی کہ شاید ہم غلام ہیں نہیں نہیں ہم غلام قوم نہیں ہیں ہم دنیا کی امام قوم ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لینا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا میں امامت عطا کرے گا سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ وہ ورلڈ لیڈرشپ ہے جو ڈاکٹ صاحب نے جیسے کہا یونیورسل لیڈرشپ ہے یہ یونیورسل لیڈرشپ ہے جو صرف اس زمین پر قائم نہیں رہے گی یہ صرف امت مسلمہ پر قائم نہیں رہے گی یہ پورے گلوپ پر قائم ہوگی اور اس کا تانہ بانہ وہاں جا کر مل جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا مقام ہمیں جنات سے بھی اوپر دیا جانوروں سے بھی اوپر دیا اور جس کو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس انسان کو سیدہ تازیمی کرے وہ یونیورسل لیڈرشپ ہے جو یہاں سے اگین سٹارٹ ہوگی امام المادی کا ساتھ ایسٹ کے لوگ دیں گے پاکستان کے لوگ دیں گے اور پھر امام المادی کی حکومت سات سال تک رہے گی دجال آئے گا دجال کو قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں امام المادی کے وہی ساتھی اور امام المادی ان کی حمایت کریں گے اور پھر پوری دنیا کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا یہ بات تو میں نے اور آپ نے سمجھ لی مان لی ایک ڈیڑھ گھنڈا اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی اب سوال یہ ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے تیسری دفعہ یا چوتھی جب ہم پھر وہی شیر پڑھیں گے کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو حوضوں کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ بلیو کرنا ہے کہ روٹی کپڑا مکان ہمارا مسئلہ نہیں ہے اپنی اولادوں کو اس ڈیر سے قتل مت کرنا اس ڈیر سے پریشان نہ ہونا کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے روٹی اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کو تمہارے بچوں کو تمہارے پورے کے پورے خاندانوں کو تمہاری سوسائٹی کو تمہارے حکومتوں کو تمہاری فوجوں کو ہر ایک کو رزق اللہ تعالی دیتا ہے سوچ کے لیے جس کام کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ کام کرنا ہے روٹی سب کھا کر سوتے ہیں رزق سب کو ملتا ہے تنخواہ سب کو ملتی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ کبھی ایک دن بھوکا سونا بھی پڑ جائے تو اگلے روز ضرور ملتا ہے بھوک سے کوئی شخص میں نے مرتا ہوا نہیں دیکھا آج تک اور اللہ تعالی کسی کو بھوک سے نہ مارے اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر وہ صورتحال آ جائے کہ اللہ ہم سے اتنا نراز ہو جائے کہ ہمیں روٹی کپڑا مکان ہی ہمارے سب سے بڑی پرابلم بن جائے اللہ نہ کرے کہ بھوک ہمارا واقعی مسئلہ بن جائے تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود یہ سوچ بل کرنی ہے پھر اپنے آس پاس دوست احباب محلہ رشتہ دار سب کے اندر یہ سوچ بل کرنی ہے کہ ہم نے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دینا ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے اور عمل کرنا ہے اور یہ سوچ آج ہم نے اس کی ایک چھوٹی سی چنگاری جلانے کی کوشش کی ہے یہ جو سیمینار ہے یہ ایک اناؤگرل سیشن تھا ہفتہ وار سیشنز کا جو یہاں پہ ہر ہفتے اسی ٹائم پہ اسی جگہ پر انشاءاللہ ہم رکھا کریں گے جو لوگ بھی یہاں پر آ جائے ہیں صرف یہ نہ سوچے کہ آپ سیمینار اٹینڈ کرنے آئے تھے اگر آپ صرف سیمینار اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ نے واللہ ہی کچھ نہیں سیکھا نہ میں نے کچھ پایا نہ آپ نے کچھ پایا آپ کے اندر یہ سوچ انڈیوس ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے جوب چلتی رہے گی کام چلتے رہیں گے وہ کبھی نہیں رکیں گے پیٹ کے اوپر دو دو پتھر باندنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت اتا کی بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت اتا کی اگر روٹی کے افرٹ کرنے سے ہونی ہوتی تو وہ پیٹ کے اوپر دو پتھر نہ باندتے نعوذب اللہ اپنی توندے نکالتے انہوں نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندے بھوکے کٹی تکلیفیں اٹھائیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت اتا کی لیکن ہمارے اندر ہمارے ہاتھوں لہدی صاحب کہہ بھی گئے کہ کوئی کمی نہیں ہے سہراہ نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف کھجوریں جہاں پانی کی کمی ہو یہاں پانی بھی بافر ہے فصلیں بھی بافر ہیں فکٹریاں بھی بافر ہیں زمین بھی بڑی زرخیز ہیں لوگ بھی بڑے زرخیز ہیں ہمارے لیے وہ مشکلات انشاءاللہ نہیں آئیں گی تو ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ آج گھروں میں جا کے پہلے تو سب کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگلے ہفتے بھولنا نہیں ہے اگلے ہفتے پھر یہاں پر آنا ہے چاہے تھوڑی بات سننے کو ملے زیادہ سننے کو ملے اپنے ساتھ ایک ایک دو دو لوگوں کو لے کر آنا ہے کوئی فی یہاں پہ آپ سے چارج نہیں کی جاری اور نہیں انشاءاللہ کریں گے نہیں یہاں پہ ٹاک کرنے والوں کو کوئی اس کا فائدہ ہو رہا ہے دنیاوی فائدہ اخری فائدہ ضرور ہو رہا ہے یہ اس فائدے سے آپ سب نے انشاءاللہ فائدہ اٹھانا ہے تاکہ اس عظیم قوز میں سب کا حصہ ڈھل جائیں ورنہ پیچھے رہنے والی اللہ معاف کریں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ آپ کہیں کہ کسی نے انیشیٹیو لیا تھا ہم پیچھے رہ گئے اللہ تعالی نے کسی کو توفیق دے دی امام المادی کا ساتھی بننے کی کسی کو توفیق دے دی حضیت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی بننے کی وہ تو چلا گیا تھا وہاں پہ ایونٹ پر اپنے ساتھ دو دوستوں کو بھی لے کر آیا تھا اپنی رشتہ داروں کو اپنے بہنوں کو اپنی فیملی کو بھی لے کر آیا تھا میں پیچھے رہ گیا کہ یہ ایسا نہ ہو ہم نے کوشش کرنی ہے چاہے اس کوشش میں ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں چاہے ہمارے یہ کیا سا رائیاں ہماری کوششیں صحیح ثابت ہوں یا نہ ہوں ہماری کوششوں سے ہماری صحیح سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا عجر ضرور لکھ دے گا واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین